اب میں منچ پر ویراجبان پوچھ سند جنوں کے سری چرنوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے نمیدن کرتا ہوں اجودھیا دھام سے پڑھارے سوامی رام دینے ساشیارجی مہاراج کو سوامی رام دینے ساشیارجی جے جے سری رام جے سری رام برحملین راستی سنت پوچھ دگویجے ناج جی مہاراج پوچھ عوید ناج جی مہاراج کے پونت تھی کے اس پاون او سر پر منچ کی ادھیفشتہ کر رہے پرم پوچھ گورک چھپیٹھا دھیرسل اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدیت ناج جی مہاراج منچ پر بیراجمان سبھی مہاپورسوں کو سادر بندن آپ سب یہاں بیراجمان چھاتر چھاتر ہیں کل مجھے مہارانہ پرطاق انٹر کالیج میں جانے کا اوسر پرابت ہوا اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ جب کوئی بھی سنسادھن نہیں تھا تب آج کے لگ بھگ پچھتر اسی برس پورو سکھا کی جو الک سکھا کی جو جوتی پوچھ مہانسری دگو جی ناج جی مہاراج نے جگائی اور پھر اس سماج کی سمرستہ کے لئے لگ بھگ پچیس برس سے میں سپیٹ سے جڑا ہوا ہوں اور میں نے اس کارڈ میں دیکھا کہ ایک دن کا بسے ہوتا تھا اسپرسیتہ اس کال میں وہ بات تھوڑی کم سمجھ میں آتی تھی لیکن اس کال میں آتے آتے یہ بات سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ یگ پروس تھے وہ یگ درشتہ تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارا سماج بدھرمیوں کے دوارا جاتی پنتھ سمپردائے اونچ اور نیچ میں کات بات کر چھانٹ دیا جائے گا لیکن اس پیٹھ نے اس بات کو بہت پہلے سمجھ لیا اور یہاں پر ان چھاتروں کے مادھیم سے سماج سے جڑے ہوئے لوگوں کے مادھیم سے سب کو اپستھت کر کے اور اس بھید بھاہو کو دور کرنے میں جس پرکار سے ہمارے پوروہ چاریوں نے اپنی بھومی کا نبھائی ہے چاہے وہ بھگوان رامانندہ چار جی ہوں چاہے بھگوان رامانوجہ چار جی ہوں اسی آچارے کی پرمپرہ کا نرباحن گورکش پیٹھ کرتا چلا آ رہا ہے اس لیے یہاں کا اسٹیت یہاں کا بیپتیت اور یہاں کا کرتیت وہ جو پودھ مہند سری دکھ بیجین آج جی مہراج لگائی تھی اس پودھ کو سیچ کر بڑا کر کے اس کی ساکھا اور اس کے تنہ کو مجبوط کرنے کا کام پودھ مہند سے اوید ناج جی مہراج نے کیا اب اس کا پھل اتر پردیس ہی نہیں سمپونڈ بھارت برسو کو اس کی سواس اور اس کی سگند ہی پرابت ہو رہی ہے جس راجنیتی میں لوگ جانا نہیں چاہتے تھے جس راجنیتی کو کہا جاتا ہے لیکن اس راجنیتی کے ستہ کے سکھر پر جب کوئی مہتمہ کوئی سادھو کوئی سنت براج مان ہوتا ہے تب اس کی پویترتہ پوری دنیا ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے جس پرکار سے بھگوان سری رام نے راون کے آتنک بات کے خلاب کھڑے ہو کر نعرہ دیا تھا نس چر ہین کر ہم بھج اٹھائی پڑ کین آج اس کی ایک جھلک اتر پردیس کے روپ میں ہم سب کو دکھائی پڑ رہی ہے اور مجھے یہ آسا اور بسواث ہے کہ اتر پردیس ہی نہیں جس رام راج کی پرکلپ نا ہم لوگ کرتے ہیں جہاں کوئی دکھی نہ ہو دین نہ ہو درد نہ ہو اس کی شروعات اتر پردیس سے پرارم ہو چکی ہے جس کا مول اس تھان یہ گورک پیٹ ہے میں آسا کرتا ہوں اور پھوج چرنوں کے آسرباد سے اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو مہا پرس کی سدھان اپنا کو اتر پردیس نے ساکار ہوتے دیکھا ہے اسی پیٹ کی گورو اور گریمہ ایک دن سمکون بھارت میں اس رام راج جی کی اس تھاپ نہ کرے گا اس یاس ور وش سواس کے ساتھ دو مہا پر اس کے چرنوں میں اپنی واق مجیس سردھان جلی سمر پیت